انگلیش کیسے سیکھیں یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اس کلاس میں ہم اس سٹوری کے ایک ایک ورڈ کا اچھاران لکھ کر اسے ٹراسلیٹ کریں گے اور اس کی ورڈ میننگ آپ کو لکھ کر بتائیں گے لکھنے سے وہ ورڈ میننگ آپ کے دماغ میں زیادہ سمیتک رہے گی اور ساتھ میں آپ کو انگلیش پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی میننگ بھی نکالنا آسانی سے آنے لگے گی اگر آپ ہماری ویڈیوز لگاتار دیکھتے ہیں تو آپ کو دھیرے دھیرے انگلیش لکھنا پڑھنا بولنا اور سمجھنا اور اچھے سے ان لگے گا اسی کے ساتھ آپ کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور میں کرتا ہوں شروع فرسٹ ڈے ایٹ اسکول اسکول میں پہلا دن فرسٹ کا مطلب ہوتا ہے پہلا ڈے دن ایٹ پر یا پھر میں اسکول اسکول it is نینہ کا ہے فرسٹ ڈے پہلا دن in her new school in her new school اسکے نئے اسکول میں new school کا مطلب ہے نیا اسکول in her اسکے دھیان دیجئے گا یہ اپسٹروفی اور اس اپسٹروفی اور اس کا مطلب ہوتا ہے کا کی کے تو یہاں پر نینہ ہے تو نینہ کا she puts on she puts on وہ پہنتی ہے her new uniform her new uniform اپنے نئے uniform کو uniform کا مطلب اسکول کا ڈریس put on کا مطلب ہوتا ہے پہننا she puts her she puts her وہ رکھتی ہے new books new books نئی کتابیں into her new school bag into her new school bag bag اپنے نئے اسکول کے bag میں her mother her mother اس کی ماں packs lunch packs lunch lunch pack کرتی ہیں for her for her اس کے لئے her father her father پیتا fills پیتا fills up بھرتے ہیں fill کا مطلب ہوتا ہے بھرنا fills up ہے تو بھرتے ہیں her water bottle her water bottle اس کے پانی کا بھرتے ہیں اس کے پانی کا بھرتے ہیں he asks her وہ اس سے پوچھتے ہیں ready کیا تم تیار ہو یہاں پر ready کے ساتھ question mark کا مطلب ہے کیا تم تیار ہو ready کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا نینہ نوڈز نینہ نوڈز نینہ سر ہلاتی ہے نوڈ کا مطلب ہوتا ہے ہاں کہتے ہوئے سر ہلانا but لیکن she does not want وہ نہیں چاہتی ہے to go to go جانا to school to school school لیکن وہ school نہیں جانا چاہتی ہے she wants she wants وہ چاہتی ہے to cry to cry رونا cry کا مطلب ہوتا ہے رونا but her mommy but لیکن her mummy اس کی mummy لیکن اس کی ما یا پھر mummy hugs her hugs her اسے گلے لگاتی ہیں and says and says اور کہتی ہیں hug کا مطلب ہوتا ہے گلے لگانا don't worry don't worry چنتہ مت کرو you will like the school you will like تمہیں پسند آئے گا یا پھر تم پسند کروگی the school school کو nina walks nina walks nina چلتی ہے to school to school school کے لیے with her father with her father اپنے پتا کے ساتھ the school is very near the school is very near بہت قریب ہے her house her house goes اس کے گھر سے she walks she walks وہ چلتی ہے walk کا مطلب ہوتا ہے چلنا walks ہے very slowly very slowly بہت دھیرے slowly کا مطلب ہے she drags she drags وہ گھسیٹتی ہے her feet her feet اپنے پاؤں وہ اپنے پاؤں گھسیٹتی ہے they reach they reach reach they reach reach lots lots of children ڈھیر سارے بچے lots of کا مطلب ہے ڈھیر سارے children بچے are going in going in and اندر جا رہے ہیں there وہاں یعنی school میں بہت سارے بچے school میں جا رہے ہیں nina's father nina's father takes her takes her اسے لے جاتے ہیں to her class to her class اس کی ککشہ میں the teacher smiles the teacher smiles teacher مسکراتی ہے at her at her اس پر smile کا مطلب ہوتا ہے مسکرانا she has a kind face she has a kind face ان کا چہرہ بڑا دیالو ہے she has ان کے پاس ہے a kind face ایک دیالو چہرہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ان کا چہرہ بڑا دیالو دکھ رہا تھا یعنی وہ بہت پریم سے nina کو دیکھ what's your name تمہارا کیا نام ہے the teacher asks the teacher asks teacher پوچھتی ہے ask کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا nina وہ کہتی ہے nina the child says the child says بچہ کہتا ہے in a soft voice in a soft voice نرم آواز میں soft کا مطلب ہے نرم voice آواز بڑھ ہی نرم آواز میں بچہ کہتا ہے یعنی nina کہتی ہے nina come in nina come in nina nina اندر آ جاؤ says the teacher says the teacher teacher کہتی ہے meet your new friends meet your new friends اپنے نئے دوستوں سے ملو meet کا مطلب ہوتا ہے ملنا your اپنے new friends نئے دوستوں سے say hello say hello hello کہو to nina to nina nina say nina say hello کہو children bach 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 se کہتی ہے ki nina se hello کہو the children shout loudly the children shout bach chillاتے ہیں loudly zore say hello nina hello nina hello nina nina smiles at them nina smiles nina muskırاتی ہے at them ان پر she does not feel scared she does not feel وہ محسوس نہیں کرتی ہے scared ڈرہ ہوا any more any more ذرا بھی وہ ذرا بھی ڈرہ ہوا محسوس نہیں کرتی ہے she thinks she thinks وہ سوچ تی ہے maybe may be ہو سکتا ہے i'll like i'll like like مجھے پسند آئے گا school after all after all آخیر کار آخیر کار مجھے school پسند آئے all all the children all the children سب سب ہی بچے line up line up line میں کھڑے ہوتے ہیں and sing and sing اور گاتے ہیں the national anthem the national anthem راشتری گان together ساتھ میں nina learns nina learns nina سیکھتی ہے a lot of new things a lot of new things ڈھیر ساری نئی نئی چیزیں in the class in the class ککشا میں it is very exciting it is very exciting یہ بہت اتصال بھرا ہے exciting کا مطلب ہوتا ہے اتصال بھرا when school is over when school is over جب school ختم ہو جاتا ہے she thanks her teacher she thanks looks وہ شکریہ ادا کرتی ہے her teacher second day so چلی ملتے پھر اگلی ویڈیو میں